بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ہر جائز حاجت پوری ہونے کا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے بڑی سے بڑی خواہش جائز ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ جو بھی ہم اللہ سے مانگیں بڑی سے بڑی خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے وہ عام طور پر کہ محبوب سے شادی ہو جائے یا پسند کے جاب مل جائے یا گھر میں اس کے عزت مقام ہو یا لڑکی کسی کہیں اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بلکل ٹھیک رہے ماں جیسا برطاؤ کرے یا ہم میں سے کوئی آفیس جاب کہیں جاب کرتے ہیں جاتی ہیں کہ ہمارا آفیس کا جو باس ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ہو نرمی ہو تو الغرض کہ جس کا جو بھی بڑی سے بڑا مقصد ہے بڑی سے بڑی خواہش ہے اور بڑی سے بڑی اس کی دلی حاجت ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ جس قسم کے بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی جس قسم کے بڑی سے بڑی آپ کی کوئی پرابلم ہوگی کہ بڑی سے بڑی آپ کی خواہش ہوگی جو آپ کو پوری ہوتی نہیں آتی اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی وہ بڑی سے بڑی خواہش جتنی بڑی خواہش ہوگی آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی لیکن شرط یہی ہے کہ وہ جائز خواہش جو آپ کی جو خواہش ہے وہ جائز ہو مقصد آپ کا جائز ہو اس میں کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہ ہو اس میں کسی قسم کی کوئی کہ شریعت سے ہٹ کر وہ کام نہ ہو تو تب آپ یہ وظیفہ کریں اگر شریعت سے ہٹ کر جائز مقصد آپ کا نہیں ہوگا پھر آپ وظیفہ کریں گے تو اس میں آپ کے نقصان کے ضرور بھی آپ ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے ایسی ہوتے ہیں ہمارے دوست وغیرہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفے بہت کی ہیں اثر نہیں کرتا کوئی بھی وظیفہ تو خدا رہا پہلے ہم اپنے اوپر غورت تو کریں کیا ہم وظیفے کے جو صحیح شرائط ہیں کیا ہم ان کو پورا کرتی ہیں کہ نہیں کرتے کیا ہم پانچ وقت نماز کی پابندی کرتی ہیں کیا ہم حرام سے بچتی ہیں کیا ہم نشہ وغیرہ کرنے سے بچتی ہیں کیا جو بھی ہم کام کرنا چاہ رہی ہیں کہ کیا مقصد ہمارا وہ جائز ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم جو وظیفہ کرتی ہیں وہ اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ جو انسان پانچ وقت نماز کی پابندی کرتا ہے حرام سے بچتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو جو بھی وظیفہ کرتا ہے اس کی مراد پوری نہ ہو خود ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ پاک جائے وہ ہر انسان کو دیتا ہے پھر جو انسان اللہ پاک کا کلام پڑھتی ہوئے وظیفہ کرتا کریں تو اس کو کیسے نہیں ملے گا تو پرید پہلی ہم اپنے پر غور کریں پھر اس کے بعد شکوہ شکعت کریں کہ ہمارے وظیفہ پوری نہیں ہوتے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی مخواہش ہوگی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ وظیفہ کہ سورہ فاطحہ سورہ فاطحہ اس میں آیت مبچار آعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراغل له ہل滿اظرین ایاکا نعبدوا و ایاکا نستعین یاکا نعبدوا و ایاکا نستعین ایاکا نعبدوا و ایاکا رہم سنتعین یہ آیت آیت bar 33 یہ پڑھنی ہے ہم نے اس کا یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یا عشاہ کے نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں جس کو یہ آسانی ہو صبح کے بعد کر لیں یا جس کے یہ آسانی ہے تو عشاء کے بعد وہ عشاء کے بعد کر لیں تو ان دو اوقات کے لئے کسی اور وقت میں آپ نے وظیفہ نہیں کرنا صبح کے رماز کے بعد کر لیں یا عشاء کے رماز کے بعد جب آپ سونے سے پہلے کر لیں سونے کے وقت کر لیں جیسے آپ کی مذہب تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جی ہے وہ اس وزیفے کے لئے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک اور درمیان میں آپ نے صرف آتی ہے کہ آیت مبچار جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے گن کر پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی پانچ سو بار آپ یہ ہے وہ صرف آتی ہے کہ اس آیت کو پڑھیں اور اکتالیس دن تک آپ بھی بلانہ کا عمل کریں اور تو یہ ہے وہ خاص ایام کے لئے وزیفہ نہ کریں جیسے خاص ایام سے وہ بہر آئیں گی پاک ہوں گی تو اپنی گنتی کہ جو دن ہوں گے وہ ان کو پورا کریں یعنی اکتالیس دن نیسے سے وزیفہ نہیں کرنا بلکہ وہیں سے شروع کر لیں جہاں انہوں نے چھوڑا تھا تو اکتالیس دن بلا ناغہ آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ کہ اکتالیس دن سے پہلے پہلے جس قسم کی آپ کی خواہش ہوگی بڑے سے بڑے خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی اگر آپ کی خواہش دس دنوں کے اندر پوری ہو رہی ہے تو وزیفہ کو نہ چھوڑیں آپ وزیفہ پورا آپ اکتالیس دن تک کریں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خواہش پوری ہو گئی تو انہوں نے وزیفہ کرنا چھوڑ دیا پھر بعد میں ہوتا جو خواہش تو ٹوٹ گئی ہے ان کے مراد ختم ہو گئی ہے پھر پریشان ہوتی ہیں پھر کمیٹس کرتی ہیں کہ میں نے پہلے وزیفہ کیا تھا فائدہ ہوا پھر ختم ہو گیا ہے تو پلیز وزیفہ آپ جو وزیفہ کے جو مقدار ہے وہ پوری کریں آپ انشاءاللہ ہر قسم کے جو بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا اور اپنے مقصد کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ یہ وزیفہ کریں انشاءاللہ کہ ہر قسم کے جائز خواہش آپ کی پوری ہوگی اور آپ خوش خورم زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو بہت اچھا وزیفہ ہے اللہ پاکہ ہم سب کو اس طرح عمل کرنے کی تفقیق تا فرمائے اور اللہ پاکہ ہم سب کو ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ